بسم اللہ الرحمن الرحیم شداد بن آدھ کا ذکر مرخین نے حضرت حوض علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے چونکہ وہ بھی قوم آدھ میں سے تھا اور قوم آدھ کی طرف ہی حضرت حوض علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا جیسا کہ طبقات ناصری میں ہے احقاف قوم آدھ کا مسکن تھا عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے احقاف حقف کی جمعہ ہے یوں اس کا مطلب ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین یہ علاقہ یمن اور امان کے درمیان بکھرا ہوا تھا قوم آدھ یہاں ساڑھے آٹھ ہزار سال قبل عباد تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی جانور پانی اور خوراک بھی نمتوں کی اس فرامانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ کے باغی ہو گئے ہدایت کے لئے حضرت حوض علیہ السلام کو بھیجوایا گیا وہ انہیں تبلیغ کرتے گئے لیکن قوم آدھ ان کا مزاک اڑانے لگی وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لئے راضی نہ ہوئے شداد اس قوم کا بادشاہ تھا یہ دو بھائی تھے شدید اور شداد شدید پہلے بادشاہ بنا وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا شداد ایک سرکش آدمی تھا جس کا نصب شداد بن آد بن عوس بن عرم بن سا بن نو علیہ السلام تھا شداد ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی حضرت حوض علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بند تھا دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا شداد نے حضرت حوض علیہ السلام سے پوچھا اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا حضرت حوض علیہ السلام نے فرمایا تم پر جنت حلال ہو جائے گی شداد نے پوچھا جنت کیا ہے حضرت حوض علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں حضرت حوض علیہ السلام نے اسے شرک اور کفر سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا اس نے سلطنت کے تمام بڑے بڑے ممار اکٹھے کیے اور احکاف میں ایرم کے مقام پر بیس کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانا شروع کر دی جنت میں سونے اور چاندی کی انٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے اس نے شہد دودھ اور پانی کی نہریں بھی روان کر دیں اور دنیا جہان کے درخت اور پھول پودے بھی لگوا دئیے قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی اور شہد داد کی جنت میں یہ فن اروج پر تھا ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی شہد داد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اسے دیکھے گا ممارو نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج لی اور انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ بھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا اور گھوڑے سے نیچے اترنے لگا ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا شہد داد نے اسے صرف جنت میں قدم رکھنے کی محلت مانگی لیکن فرشتے کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تو میں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں وہ بہت گڑ گڑایا لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا شہد داد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شہد داد کی پوری جنت زمین میں دھنس گئی شہد داد کا انجام قوم آدھ کے لیے کافی تھا لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شہد داد ہو یہ شدید اسے کسی اور کا انجام دکھائی نہیں دیتا حضرت حعود علیہ السلام قوم کو شہد داد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے لیکن آدھ نہ مانے یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھیوں سمیت علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر اہ کاف سے نکل گئے اللہ نے ان کے بعد آدھ پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں وہ آندھیاں سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہیں یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی ہمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی قوم آدھ کا نشان تک نہ رہا پوری وادی ریت کے سہرہ میں گم ہو گئی درخت، پودے، جانور، کھیتیاں اور پانی کچھ بھی نہ بچا سوائے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کے اہ کاف کا یہ علاقہ اس وقت امان میں موجود ہے قوم آدھ اور قوم سمود دونوں صلالہ شہر کے مضافات میں عباد تھے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی صلالہ میں واقعہ ہیں ناسا کو انیس سو بانوے میں امان کے سہرہ میں ریت سے تیرہ میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا یہ ایک حیران کند ریافت تھی اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سیرہ مل گیا لیکن شہر کھوڈا نہ جا سکا کیونکہ پورے کا پورا شہر گندگ کے جوہڑ میں غرق تھا اور کیالوجسٹ نے پائپ لگا کر پانے نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ آسان کام نہیں تھا چنانچہ یہ لوگ چھبیس سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان ہی کھوڈ سکے اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرہ تھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورة الحوج، سورة الفجر، العراف، الشعراء، المومنون، احکاف، حامیم، سجدہ، زوریات، القمر، النمر، شمس، اور بنی اسرائیل میں قومیات اور سمود کا ذکر فرمایا شداد کی جنت آج کل عبار کہلاتی ہے عبار ریت کے سمندر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے شداد کی جنت اس کے نیچے کہیں زمین میں دفن ہے اور اس کے نیچے خدائی نہیں کی گئی آج ساڑھے آٹھ ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی شداد کی یہ جنت زمین میں دھنس رہی ہے اور یہ خوف، وحشت اور عبرت کی علامت ہے موسیقی